اب آپ کے سامنے زاکر اعلی بیت علی اصغر آف طبابوٹشا ان کے بعد علامہ حافظ تصیر ایدر ان کے بعد علامہ سید علی رضا زیدی آف گجرانوالا ان کے بعد زاکر اعلی بیت جناب زاکر عالم عباس بھٹی صاحب ان کے بعد علامہ عزر عباس حیدری صاحب شبیع علم برامد کروائیں گے اب آپ کے سامنے زاکر اعلی بیت علی اصغر آف طبابوٹشا صلوات پڑھیں سب ملکے صلوات پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے سب ملکے اونچی صلوات پڑھیں نعرہ تکبیر حالی کے حقیقی کا نام بہت بلند ہے ملکے دونوں ہاتھ بلند کرئے جک زباہوں کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کرکے جک زباہوں کے نعرہ دری حسینیت جزیدیت دشمنان اہل بیت پہ لانت قسمت سیدہ بواز بلند صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللزی جعلانا من المتوسکین بولایتی کا یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین واللانت اللہ علی اداہہم اجمعین اسمت زہرہ بواز بلند صلوات اللہ دستے دعا میرا پاک اللہ اس بارگاہ میں جلے آئے تمام صاحبان عزت کی عزت کو اپنی بارگاہ عزت میں محفوظ کر میرا پاک اللہ جتنے بیمار ہیں تجھے بیماری عابد کا باستہ ان کو جلتا جل سے حجاب فرما میرا پاک اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما میرا پاک اللہ محشر کی صبح کو شفات شبیر نصیب فرما تمام دعاوں کی سردار دعا میرا پاک اللہ ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ کا جلتا جل ظہور فرما تمام دعاوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائیں سہارہ ضرور کلیں ملک سلوات پڑھیں اللہ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جل میں پہلی لفعہ اس نگری میں آیا ہوں نہ اس سے پہلے میں نے ادھر پڑھا نہ آپ میرے اندازہ بیاں سے واقف ہیں نہ میں آپ کی اندازہ سماد سے واقف ہوں آپ کا صرف اندازہ آپ کا صرف اندازہ سماد تریافت کرنے کے لئے میں چار مصرے پڑھ کے اپنا مضمون چھوڑ کرنے لگا ہوں مضمون میں نے وہ سنا میں نے وہ چنا ہے جس کو سنانے کے لئے بھی جگرہ ہونا چاہیے جس کو سننے کے لئے بھی جگرہ ہونا چاہیے آئی دل چاہ رہا ہے آپ کو علی کے علی بیٹے کی علی جیہ سی جنگ سنا توجہ کریں میں چار مصرے پڑھ کے آپ کا اندازہ سماعت دریافت کرنے لگوں میں پہلا مصرہ پڑھ رہا ہوں پہلا مصرہ سنیے گا اور سمجھئے گا پہلا مصرہ پڑھوں سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے حیبت روح کے تی کی شرع عرش تلق ہے سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے حیبت روح کے تی کی شرع عرش تلق ہے یہ کہہ کے گزرتا ہے گرشتا ہوا بادل بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے جو جو غازی بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے اجازت ہے آپ کو سفین سنا ہوں آج یکم ربی الاول پہلا میں بتا دوں میرے اس مضمون کے بابا جی چار سیڑیاں ہیں اس مضمون کی پہلی ہے مولا علی کا سفین کے میدان میں پہنچنا دوسرا ارادہ عباس تیسرا مولا عباس کا یوں تلوار کے ساتھ ہم کلام ہونا تیسرا غازی عباس کا حملہ آج میں حملہ آپ کے ذہنوں میں وہ منظر بناوں گا حملے کا یکم ربی الاول اٹیس ہجری کی حیاء الود صبحوں کے غیرت مند سورج نے دجلہ سے اوبر کر یوں سفین کے میدان کو دیکھا سفین کے میدان کو تاریخ اور سورج اکٹھے ہو کے دیکھ رہے تھے اکٹھے ہو کے سفین کے میدان کو دیکھنا تھا سفین کے میدان کو دیکھ رہے تھے سفین کے میدان میں ہے دجلہ دجلہ کا ایک ہے دائیں کی نعرہ ایک ہے بائیں کی نعرہ دجلہ کے بائیں کی نعرے پہ بنو امیہ کے دسترحان پپلنے والے ایک لاکھ افتالیس ہزار سفاہی کھڑے تھے دجلہ کے دائیں کی نعرے پہ تقریباً پچیس ہزار کا فرزند ابو طالب کا لشکر جرار جس کا کمانڈر سلطنت غیرت کا سلطان علی ابن عبی طالب یوں میرے مولا ابو طراب سفین کی میدان میں یکم محرم کو مہنچے میرے مولا نے یوں یکم محرم کا چاند دیکھا میرے مولا نے اپنی خوج کو طلب کیا مولا نے کہا میں ہوں بانی شریعت کا وارث میں اب ہوں شریعت کا وارث شریعت کہتی ہے محرم اور صفر مسلمانوں پہ لیے لڑائی کے لیے حرام ہیں لڑنے کے لیے حرام ہیں کسی کو قتل کرنے کے لیے حرام ہیں کسی پہ حملہ کرنے کے لیے حرام ہیں اپنی تلوار نیام میں رکھ کے ساٹھ دن تک سفین کے میدان میں چپ کر کے بیٹھے رہو تمہارا رزق جانے میں علی جانا تمہارا رزق جانے میں علی جانا تمہارا رزق جانے میں علی جانا اتنا کہنا تھا ادھر محرم گزرا صفر گزرا ادھر یکم ربیو لفل کے غیرت مند سورج نے دجلہ سے اوبر کر توافع علی کیا یوں میرے مولا نے یکم ربیو لفل کے سورج کو دیکھا میرے مولا نے اپنا ارادہ لے کے اٹھے آواز دی مالک اشتر جی مالک امیمبر آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی فوج کا معاینہ کروں ساٹھ دن سے میں نے اپنی فوج کو نہیں دیکھا آج میرا دل چاہ رہا ہے میں فوج کا معاینہ کروں یوں مالک اشتر سواری لے کے آئے میرے مولا نے پہلا قدم اٹھایا کائنات میں زلزلہ آیا میرے مولا نے دوسرا قدم اٹھایا ارض و زمان کا زر چکڑایا میرے مولا نے تیسرا قدم اٹھایا تسلیس پر استوں پر قیامت ٹوٹی میرے مولا نے چوتھا قدم اٹھایا عیسیٰ چوتھا آسمان چھوڑ کے زیارت علی کے لیے آیا میرے مولا نے پانچوا قدم اٹھایا پائنطان کی گہرت سمٹ کے علی کی آنکھوں میں آئی میرے مولا نے دایا پاؤں رکاب میں رکھا دایا پاؤں رکاب میں رکھنا تھا قرآن نے الحمد کی تلاوت شروع کی میرے مولا زین پہ آئے قرآن نے سورہ یاسین کا سایہ کیا میرے مولا کا بایا پاؤں رکاب میں آیا قرآن بن ناس کا نظرانہ پیش کیا میرے مولا نے باغیں اٹھائیں ادھر ازرائیل ادھر ازرائیل نبی ادھر ازرائیل مولا علی کے قدموں بھی آکے کہتا ہے مولا علی اگر آپ آج مجھے حکم کریں تو میں یہ ایک لاکھ اٹھالیس ہزار ایک لمحے میں مار کے آپ کے قدموں پہ نچھاور کروں مولا کہتے ہیں ہٹ جا پیچھے دوسروں کا شکار کر کے اپنے نام کروانا میری بھی توہین ہے اولاد علی کی بھی تاہین دوسروں کا شکار کیا اپنے نام کروانا علی کی بھی توہین ہے اولاد علی کی بھی توہین ہے جوں میرے مولا فوج میں آئے اب فوج کے ہوتے ہیں تین حصے ایک میمنہ ایک میسرہ ایک قلب لشکر میمنہ کہتے ہیں دائیں حصے کو میسرہ کہتے ہیں بائیں حصے کو قلب لشکر کہتے ہیں درمیان والے حصے کو میرے مولا میمنہ پہ گئے مالک اشتر کو ساتھ لیا میسرہ پہ آئے ابراہیم بن مالک اشتر کو ساتھ لیا میرے مولا قلب لشکر میں پہنچے میرے مولا قلب لشکر میں جا کے گھوڑے سے سفین کے میدان میں آئے میرے مولا کہتے ہیں آج میرا دل چاہ رہا ہے میرا کوئی بیٹا جنگ کرے اور اس طرح جنگ کرے کہ زمانہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے علی چھوٹا ہو یا بڑا علی علی ہوتا ہے آج میرا کوئی بیٹا جنگ کرے اتنا کہنا تھا تین قدم حسنین شریفین کریمین آگے آئے میرے مولا نے بیٹوں کا بوسہ لے کے کہا تم نے میرا اعلان سنا ہے سمجھا نہیں میں نے کہا میرا کونسا بیٹا جنگ کرے تم مباحلے والے دن سے محمد کے بیٹے ہو اتنا کہنا تھا جعفر بن علی آگے آئے عون بن علی آگے آئے امام نے جعفر بن علی کا بوسہ لے کے کہا جعفر یہ ڈیڑھ لاکھ کا لشکر ہے اگر میں تجھے ان کے مقابلے میں بھیجو بتا تجھے کیا چاہیے جعفر کہتے ہیں بابا میں تیرا بیٹا ہوں میں ڈیڑھ لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا تمہیں ڈیڑھ ہزار کا لشکر دے دے گھوڑا اپنا دے دے تلوار اپنی دے دے فرمایا ڈیڑھ ہزار کا لشکر دوں گا گھوڑا اپنا دوں گا تلوار اپنی دوں گا تجھے ڈیڑھ لاکھ قتل کرنے کے لئے وقت کتنا چاہیے جعفر بن علی مسکر آکے کہتے ہیں بابا میں تیرا بیٹا ہوں تو مغربین کی نماز پڑھا کے تصویح ابھی مسلح پہ نہیں رکھے گا تصویح ابھی مسلح پہ نہیں رکھے گا میں ڈیڑھ لاکھ قتل کر کے تیرے قدم نہ چوموں مجھے اپنا لال نہ کہنا علی کہتے ہیں تیری جرد کو سلام ہے بوسا لے کے کہا اگر میں تجھے ڈیڑھ لاکھ کے مقابلے میں بے بے جوں تجھے ڈیڑھ لاکھ قتل کرنے کے لئے وقت کتنا چاہیے اون بن علی کہتے ہیں بابا اس نے ڈیڑھ ہزار مانگا مجھے ہزار کا لشکر دیجئے گھوڑا اپنا دیجئے تلوار اپنی دیجئے فرمایا ایک ہزار کا لشکر دوں گا گھوڑا بھی تپنا دوں گا تلوار بھی اپنی دوں گا تجھے ڈیڑھ لاکھ قتل کرنے کے لئے وقت کتنا چاہیے اتنا کہنا تھا اون بن علی مسکرا کے کہنا بابا میں تیری عزت ہوں میں تیری جرد ہوں مجھے تیری جرد کی قسم ہے میں قلبِ لشکر میں جاؤں گا میں لشکروں کو چیرتا ہوا آپ زہرین کی نماز پڑھا کے تصویح مسلح پہ نہیں رکھیں گے میں تیرے قدم نہ چوموں مجھے علی کا لالہ کہنا علی بیٹے کا بوسالی کہیں تیری بھی جرد کو سلام ہے مگر زہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے زہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے اتنا کہنا تھا علی کے باقی بیٹے قدم ہٹا رہے تھے عباس قدم بڑھا رہے تھے باقی بیٹے ہٹتے جا رہے تھے عباس آگے بڑھتے جا رہے تھے علی نے کہا عباس اس نے ڈیڑھ ہزار مانگا ایک نے ہزار مانگا گھوڑا بھی میرا مانگا تلوار بھی میری مانگی اب تو بتا تجھے کیا چاہیے اب باس بابے کی طرف دیکھے کہتے ہیں بابا مجھے تیری عزت کی قسم ہے نہ مجھے ڈیڑھ ہزار چاہیے نہ مجھے ہزار چاہیے نہ تیرا گھوڑا چاہیے نہ تیری تلوان چاہیے علی مسکرا کے کہنا ہے اب باب پھر تجھے چاہیے کیا غازی اس طرح مسکرا کے بابے کی طرف دیکھے کہتے ہیں اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو اچھا باز تجھے ڈیڑھ لاکھ قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے اب باز کہتے ہیں بابا مجھے تیری جرت کی قسم ہے میں میمنے سے گزرتا ہوا نیسرے کو پلٹتا ہوا پہلی سب کو چیرتا ہوا آخری سب کو کارتا ہوا بابا میں قلبِ لشکر میں چلا جاؤں گا میں اس طرح جنگ کروں گا کہ سارا میدان علی علی کی صدا سے گونجے گا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میدان میں اب باز آیا ہے پورا میدان علی کی صدا سے گونجے گا اب باز میں نے کہا ہے تجھے ڈیڑھ لاکھ قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے اب باز مسکرا کے کہتے ہیں بابا مجھے تیری جرت کی قسم ہے مجھے وقت اتنا چاہیے تیرے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر جہنم میں نہ پھینکو مجھے اب باز نہ کہہ یوں اب میرے مولا نے اب باز کو اوپر سے نیچے تاکہ کابل جرنیل کی طرح دیکھا کابل جرنیل کی طرح دیکھ کے مولا اب باز کو لے کے پردے میں آئے ہیمے میں آئے کچھ دیر بعد ہیمے کا پردہ اٹھا کائنات کی نگاہوں نے علی کے ساتھ کھڑا علی دیکھا علی کے ساتھ کھڑا علی دیکھا اسمان پہ فرشتے رہنوال اسمان پہ رہنوال فرشتوں نے پوچھا آج پتا ہی نہیں چلتا چھوٹا علی کونسا ہے بڑا علی کونسا ہے آج سمجھے نہیں آرہی چھوٹا علی کونسا ہے بڑا علی کونسا ہے اب علی کا امامہ علی کے سر پہ علی کی ابا علی کے کہندے پہ علی کی چادر علی کی دوش میں یوں علی نے اپنے ہاتھوں سے عباس کو زین پہ سوار کرایا میں جملہ بذل کے کہتا ہوں یوں رحل زین پہ علی نے وفا کے قرآن کو سوار کرایا عباس اپنا گھوڑا لے کے سفین کے میدان میں چلے یوں ٹہل ٹہل کے غازی عباس کا گھوڑا سفین کے میدان میں جا رہا غازی عباس نے اپنی تلوار کو نکالا تلوار سے محاطب ہو کے کہا اے دخترِ برکرن جو مہن بان کے تن اے دخترِ برکرن جو مہن بان کے تن ہر بدل میں اجل کی اگن کھول دے اے دخترِ برکرن جو مہن بان کے تن ہر بدل میں اجل کی اگن کھول دے ہر بدل میں اجل کی اگن کھول دے لشکروں کا جگر چیر مستیمِ آدھ سلزلوں کی طرحاں گھن گھنن کھول دے جو جو غازی کھنو کر بٹا ہے مل گیا ہے ادھری دکھترِ برکرنج و مہنبن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ زلزلوں کی طرح ہم گھن گھنن گھول دے منکروں کی ہر ایک لہو میں منکروں کے ہر ایک لہو میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن گھول دے اپنے ادا کے سر آسمان پر اڑا آبِ دجلہ میں ان کے کفن گھول دے غازی بات تلوار سے دے کے کہتے ہیں تجھے پتا ہے میں کون ہوں اور تُو کون ہے ہمارے پیچھے کون ہے دیکھ بس میں شجاعت کا ہر تاجوار دیکھ بس میں شجاعت کا ہر تاجوار تیرے نزدیک اور میرے پاس ہیں تلوار کہتے ہیں مولا لڑنا کس طرح ہے مولا کہتے ہیں ہاں میں تجھ کو بتاؤں دیکھ بس میں شجاعت کا ہر تاجوار تیرے نزدیک اور میرے پاس ہے یوں لڑے کہ دشمنوں کو گھماں تک نہ ہو علی لڑا ہاں ہے کے عوض تلوار مولا غازی سے کہتی ہے اچھا مولا یہ تو بتائیں کہ میدان میں اترنا کس طرح ہے غازی کہتا ہے میں منا میں اتر میسرہ پر ابر مہمنا میں اتر میسرہ پر ابر قلب لشکر پہ بجلی گراج اوم کر نیمنا میں اتر میسرہ پہ ابر قلب لشکر پہ بجلی گراج اوم کر دشمنانِ علی کے پرکچے اڑاؤ ان کی لاشوں کو دوزق کا مقصوم کر بنن کے زہرِ اجل آج میدہ میں ڈال بنن کے زہرِ اجل آج میدہ میں ڈال میرے بابا کے نقشے کدم چوم کر اب نقابے اُلڑ کر پلڑ دے صفی اب نقابے اُلڑ کر پلڑ دے صفی ہر منافق کا چھجنا بھی معلوم کر اب تلوار مولا سے محاطبوں کے گھر ہیں مولا آپ مجھے بتائیں میں نے میدوان میں حملہ کس طرح کرنے ہیں مولا کہتا ہے سن کسی کی نہ سن سن کسی کی نہ سن ایک ہی دھن کو بن اور چنچن کے مغرور سر کار دے سن کسی کی نہ سن ایک ہی دھن کو بن اور چنچن کے مغرور سر کار دے دیکھ سن کسی کی نہ سن ایک ہی دھن کو بن اور چنچن کے مغرور سر کار دے مولا لڑنا کس طرح ہے سنسناکتی ہوئی سب سروں سے گزر سنسناکتی ہوئی سب سروں سے گزر وار سینے پہ کر اور جگر کار دے وار سینے پہ کر اور جگر کار دے نوک سے لوگ لے وقت کی گردشیں تلوار کی نوک سے نوک سے روک لے وقت کی گردشیں دخت و شام و وجود و سہر کاٹ دے آج جبریل بھی پر بچھائے اگر توری آیت نہ کر اس کے پر کاٹ دے آخری سیری ڈیاگی میرے مضمون کی تین سیریہ میں عبور کر چکا ہوں اب غازی کا حملہ سنیے گا یوں صحیح غازی عباس صفین کے میدان میں آئے یوں ڈیڑھ لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی غنج کا ہے کوئی جو مجھ سے لڑے ڈیڑھ لاکھ میں حل چل پیدا یہ کون ہے یہ ڈیڑھ لاکھ کو پکار رہا ہے یہ اکیلا آگے ڈیڑھ لاکھ کو پکار رہا ہے انہوں نے اپنے لشکر میں سے ایک قریب نامی بندے کو باہر بھیجا قریب یوں پہچانتا پہچانتا اب اسے نہیں پتا یہ سامنے کون کھڑا ہے قریب یوں پہچانتا پہچانتا عباس کے سامنے آیا عرب کا قانون ہے بابا جی کہ وہ میدان میں جانت سے پہلے رجس پڑھ کے سناتے ہیں میں کون ہوں میرا باپ کون ہے حسب نصب کیا ہے قبیلہ کیا ہے شجرہ کیا ہے میں کون میرا دادہ کون شجرہ کیا حسب نصب کیا اب اس لئے عباس کے سامنے آکے اس نے کہا اپنا رجس سنا عباس نے کہا پہلے توں سنا عباس نے کہا پہلے اپنا توں شجرہ مجھے سنا توں کون ہے اب اس نے جو اپنا تعروف کروایا کتابے کہتے ہیں اتنا غضبناک تعروف کروایا کیا تعروف کروایا کہ میں اکیلا ایک ہزار سے لڑتا ہوں لسکروں کی بڑی بڑی دیواریں میرا رستہ نہیں روکتی میری تلوار نے عرب کے بڑے بہادروں کے جگر کے ہون کے ذائقے کو چکا ہے میں اپنے بچوں کو میرا نام لے کا درا کے سلاتی ہیں اس نے اتنا غضبناک تعروف کروایا کہ دہل جائے گا در جائے گا میدان چھوڑ کے باغ جائے گا کہ میں تنہا ایک ہزار سے لڑتا ہوں اب اس نے کہا عباس توں بتا توں کون ہے عباس کے چہرے پہ نہ ڈار نہ ہو نہ پسی نہ عباس اس کی طرف دیکھے کہ تیرا نام کسی سہرائی عورت نے رکھا ہے تیرا نام کسی سہرائی عورت نے رکھا ہے میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں ایسے نام تجھ جیسے غلیزوں کو نہیں ملکہ بولے ہائے دری ایسے نام تجھ جیسے غلیزوں کو نہیں بتایا جاتے یہ پہچان گیا تم علی کا بیٹا ہے ہاں علی کا بیٹا پہلے کبھی تجھے دیکھا نہیں فرمایا پہلے کبھی اس نے بیجا نہیں پہلی بار آیا ہے پہلے کبھی نہیں لڑا پہلے کبھی نہیں لڑا اب اس نے اگلے ہی لمحے سوچا چہرہ بھی علی کا ہے بولتا بھی علی جیسا ہے چلتا بھی علی جیسا ہے دکھتا بھی علی جیسا ہے تو لڑتا بھی تو علی جیسا ہوگا اب اس نے اگلے ہی لمحے میں سوچا کہ پلٹ جانا چاہیے اسی میں بلائی ہے کہ پلٹ جانا چاہیے یوں قریب اپنے گوڑے کی باگے کھینچی پیچھے کی طرف جا رہا تھا قریب قدم ہٹا رہا تھا ابباس قدم بڑھا رہا تھا قریب ہٹا جا رہا تھا ابباس بڑھتا جا رہا تھا ابباس اس کے سامنے کہتے ہیں نکالنا تلوار جس نے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے ہون کی قائل زائی کے کو چکا ہے لڑ میرے ساتھ اب اسے کچھ اوڑ نہ سوجی یہ اس کی طرف ابباس کی طرف دے کے کہتا ہے کہ میں چھوٹوں سے نہیں لڑتا پبا جی اتنا کہنا تھا صحیح ابباس کو جلال آیا صحیح ابباس نے اس کے گھوڑے کی زین سے اسے زمین پر پٹکے کہتے ہیں تجھے ہی نہیں بتا اللہ قرآن میں اسے کافر کہتا ہے جو ہمیں چھوٹنا سمجھے رہا تھا کہا اٹھ گھر کہتا ہے اٹھ لڑ مجھ سے نکال اپنی تلوار اب اس کے چہرے پر میوسی کا علم جانے نہیں دیتا مرنے نہیں دیتا نہیں چھوڑتا نہیں نہیں تم مجھے ماننا کیوں چاہتا ہے گھر اس کے دیکھے کہتا ہے جس نے بیجا ہے نا وہ ہمیں کی اوڑ سے دیکھ رہا ہے جس نے بیجا ہے وہ ہمیں سے دیکھ رہا ہے اور میرا ہے پہلا شکار پہلا شکار کوئی حالی ہاتھ جانے نہیں دیتا اٹھ لڑ مجھ اب اس نے صفین کی ریت کو اپنے بدن سے صاف کیا اس نے تلوار نکالی پوری توانائش اس نے گھر ابباس کے سر پر تلوار کو لایا گھر نے اپنی آرام سے اپنی تلوار کو نکال کے اس کے وار کو روکا غازی نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالی قریب کا جسم میں وحشت تاری ہوئی قریب کا جسم کانپنے لگا غازی اپنی تلوار واپس لے کے آگئے تھے قریب کا جسم ادھر ہی کھڑا تھا غازی کی تلوار واپس آ چکی تھی قریب کا جسم ادھر ہی کھڑا تھا غازی نے اپنی ہلکی سی کلائی کو ہلایا ہلکی سی کلائی کو ہلا کے قریب کی گردن کاٹی قریب کی گدن کاٹھ کے عباس کی تلوار آ کے نیام کے بستر پر سو گئی ادھر غازی سات قدم پیچھے آئے قریب کے جسم سے پہلا ہون کا فوارہ نکلا قریب کے جسم سے پہلا ہون کا فوارہ نکلا تھا ادھر مالی کے اشتر سے ٹیلا چھوٹا مالی کے اشتر صحیح عباس کے قدموں پر آ کے ہاتھ را کے کہتے ہیں غازی اپنی تلوار دے غازی نے اپنی تلوار دے جو کبھی اوپر سے دیکھتے کبھی نیچے سے دیکھتے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے اور فرمایا یہ جھنگ کر کے آئی ہے یہ لڑائی کر کے آئی ہے یہ قتل کر کے آئی ہے اس پہ ناحون کا نشان ہے ناحون کے چیٹے ہیں صغیہ بات چچا مالک کے طرف دیکھے گہتے ہیں چچا مالک تجھے نہیں پتا جو قتل ہوا وہ نجت تھا اس پہ ملگائے تطہیر کا ہاتھ ہے بسدہ دارو یہ وہ عباس تھا جس کے مان پہ سیزادیاں مدینہ کو چھوڑ کر جنگلوں میں آگئیں یہ وہ عباس تھا جس پہ میری ملکہ شام کو بڑا مان تھا اس کے مان پہ بی بی مدینہ چھوڑ کے کربلا آگئیں بسدہ دارو اٹھائیس رجب کا دن تھا امت ارام کر رہی تھی علی کی بیٹیاں سمان باندھ رہی تھی آخری بار میرے مولا حسین قبر رسول پہ آئے آگئے تھا نانا اٹھ دیکھ تیرا حسین تیرا شہر چھوڑ کے جا رہا نانا اٹھ کے دیکھ تیرا حسین تیرا شہر چھوڑ کے جا رہا میں جملہ بدل کے کہتا ہوں حسین نے قبر رسول پہ یوں ہاتھ رکھے ہاتھ رکھے کہتے ہیں چنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا نانا حسین ابنا مدینے میں آئے گا نانا میں تیرا شہر چھوڑ کے جا رہا حسین شہر کی چھوڑ رہا ہے حسین دیکھ کے کہتے ہیں نانا تیرا دین بچانے جا رہا حسین مشن بہت مشکل ہے نانا میں قربانیاں لے کے جا رہا حسین قربانیاں تو سنا اپنی قربانیاں تو مجھے سنا جو قربانیاں لے کے تو میرا دین بچانے جا رہا ہے حسین کہتے ہیں نانا میں پہلی قربانی شہدوں گا میں تیرا شہر چھوڑوں گا حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا نانا میں ماں کی شکل والی بیٹی گلیوں میں روز کی چھوڑ جاؤں گا حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا نانا میں مکہ میں احرام توڑوں گا حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا نانا میں دو محرم کو جنگلوں میں اتروں گا حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا نانا میں تین دن پیاسا رہوں گا حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا نانا میں اکبر کا جگر دوں گا حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا نانا میں عباس کے بازو دوں گا حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا نانا میں قاسم کے ٹفڑے اٹھاؤں گا حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا نانا میں سکینہ کے دور دوں گا حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا نانا میں سعید جیسے دوست دوں گا حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا نانا میں اونو محمد کا جنازے اٹھاؤں گا حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا میرے مولا حسین روک کہتے ہیں نانا پھر تیرے دین کی حاتر سارے سجدے میں میں رکھوں گا اٹھائے گا تیرا قاتل حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا حسین دامن جار کے اٹھ کے کہتے ہیں جو دے سکتا تھا دے دیا اب نانا تو بتا تیرے دین کو کیا چاہیے ابھی ادھر قبر رسول سے آواز نہ آئی سیدوں کی حویلی سے اور میری ام المسائب بی بی کی آواز آئی حسین نانا سے وعدہ کر آ کربلا جانے تو جانے شام جانے میں زینب جان آج روک من اللہ ازدارو اتنا کہنا تھا اس غازی عباس کے مان پہ بی بی مدینہ کو چھوڑ کے کربلا کی طرف روانہ کربلا کی طرف یہ کافلہ جا رہا تھا کافلہ ازدارو ایک جگہ رکا امام حسین کا گھوڑا نکل کے ایک ٹیلے کے پیچھے گیا میرے مولان ٹیلے کے پیچھے جا کے سر سے امامہ اتارا زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے کچھ دیر بعد بھی آریا کی آواز آئی عباس جہ ذرا میرے حسین کو لے گیا میرا حسین نظر نہیں آتا قضی عباس یوں ٹیلے کے پیچھے گئے قضی عباس کو آتے ہوئے امام حسین نے دیکھا جلدی جلدی سر پہ امامہ پہنا امام حسین رو رہے تھے ادھر امام حسین کے قدموں پہ غضی عباس کے ہاتھ آئے جو کہ کہتا تجھے تیری ماں کے پہلو کا واسطہ مجھے بتا تجھے اس سہرہ میں رولایا کس نے ہے اور مجھے بتا تجھے اس سہرہ میں رولایا کس نے ہے اتنا کہنا تھا امام حسین لوگ کہتے ہیں قضی تُو ہے بابے کے جلال نے سپر کا وارث میں ہوں بابے کے سپر کا وارث غضی کیا تُو سپر کرے گا غضی رو کہتے ہیں سیدوں نے سپر کروانے کتنے ہیں وہ میں نے سپر کرنے کتنے ہیں انیس رمضان کو بابے کو ضرب لگی میں چھیک چھیک کہتا رہا مجھے تلوار دے دو تم نے کہا میں غریب ہوں مولا میں چپ نہیں کر گیا مولا محمل مولا میرے مرے کے جنادے پہ تیر مارے گئے تُو نے کہا میں غریب ہوں میں چپ کر گیا مولا حسن کو انہوں نے قبر رسول کے ساتھ دفن نہیں ہونے دیا میں کہتا رہا مجھے تلوار دے دو میں دیکھتا ہوں کون حسن کو قبر رسول کا دفن نہیں ہونے دیتا نانا حسین تُو نے کہا میں غریب ہوں مولا میں چپ نہیں کر گیا اٹھائیس در جب کو محمد دروازے پہ آئے میں نے کہا ایک تلوار مجھے دے دو ایک مسلم کو دے دو تُو علی کی بیٹ گیا لے کے مدینے میں بیٹا رہے تُو نے کہا اباس میں غریب ہوں مولا میں چپ نہیں کر گیا مولا تُو نے چلتے ہوئے محمد سے سغرہ کو عطارا اور میں چیگ چیگ کے کہتا رہا اور جدر معصوم سکینہ اور ادھر سغرہ کیوں نہیں مولا تُو نے کہا میں غریب ہوں میں چپ نہیں کر گیا علالانت اللہ حکم الظالمین